موسیقی اسلام علیکم فیوورز میں ہوں آپ کی اسٹرولجر نور چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نور اسٹرولجر کسی بھی سال کا اختتام تمام انسانوں کے لیے نے آنے والے سال میں نئی امیدوں اور نئے مواقعوں کا پیغام لے کر آتا ہے سال کا بدلنا بظاہر تو ایک عدد کا بدلنا ہی ہوتا ہے مگر اس عدد کے بدلنے سے آپ کی حالاتیں زندگی مقدر اور قسمت پہ بھی اچھے اور برے دونوں قسم کی اثرات آ سکتے ہیں ہم سب سیاروں کی طاقت کو سمجھ کے برے وقت کو مختصر کر سکتے ہیں اور اچھے وقت کا درست استعمال کر کے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم کو اپنے اپنے برج کے مطابق پورے سال کے ساد اور نہذ ایام کا بخوبی اندازہ ہو اور یہ سب معلومات آپ کو ایک ماہر اسٹرولجر سے ہی مل سکتی ہیں آج میں اپنے علم کی مدد سے تمام بارہ بروج کے لیے انفرادی ہارسکوپ آپ کے سامنے لارہی ہوں آپ بھی اپنے اصل پورج کے مطابق اپنے ہارسکوپ کی تفصیل جاننے کے لیے میرے موبائل نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں برج حمل سے تعلق رکھنے والے افراد کو بتانے جا رہی ہوں کہ ان کے لیے آنے والا سال کیریئر، فیملی لائف، مالی حالات، محبت اور زندگی کے باقی معاملات میں کیا لے کر آ رہا ہے تو ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھئے گا سال دوہزار چوبیس برج حمل کے لیے نئے مواقع کا سال ثابت ہوگا اور زندگی میں ایک نئے مرحلے کا آغاز ہوگا یہ افراد اس سال دوہزار چوبیس کے سلانہ زائچہ کے مطابق سال کے آغاز سے ہی اپنے مستقبل کے بارے میں اہم فیصلے کریں گے اس سال سوہل اور مشتری برج حمل والوں کے لیے بہت پوزیٹیف پوزیشن میں ہوں گے دوہزار چوبیس میں برج حمل کے افراد زندگی کے بہت سارے معاملات میں اچھے ریزلٹ حاصل کر لیں گے سال کے آغاز میں بشتری کی برج حمل میں موجود کی ان افراد کو بہت زیادہ فائدہ دے گی ان کے گیارویں گھر میں زہل انہیں مستحقم آمدنی فرہام کرے گا اور ان کی خواہشات کو پورا کرنے میں ان کی مدد کرے گا راہو ان کے بارویں گھر میں غیر ملکی سفر کے مواقع فرہام کرے گا لیکن اس سے ان افراد کی اخراجات میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے سال کے آغاز میں سورج اور مریخ ان کے نویں گھر میں ہونے سے قسمت ان افراد کو بھرپور ساتھ دے گی سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برج حمل والوں کے لیے نیا سال دوہزار چوبیس ان کی فیملی لائف کے حوالے سے کیسا رہے گا یہ سال ان کی فیملی لائف کے لیے انتہائی فائدہ مند سال ثابت ہونے والا ہے اور اس سال یہ افراد اپنی فیملی لائف میں سکون محسوس کریں گے اس سال ان افراد کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں گے سال کے درمیان میں ان افراد کو اپنی فیملی لائف میں کچھ خرابیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں اگرست اور اکتوبر کے درمیان برج حمل کے افراد کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس وقت کے دوران ان کی والدہ کی صحت بھی ان کے لیے ٹینشن کا باعث بن سکتی ہے ان مشکلات پر کابو پانے کے لیے ان افراد کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں برج حمل فالوں کے لیے نیا سال دو ہزار چوبیس صحت کے حوالے سے کیسا رہے گا سال دو ہزار چوبیس میں ان افراد کو صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان افراد کو سال بھر اپنی صحت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے کیونکہ بارویں گھر میں راہو اور چھٹے گھر میں کیتو کی پوزیشن برج حمل کے افراد کے جسمانی مسائل کو بڑھا سکتی ہے اس سال ان افراد کو کسی نہ کسی قسم کے انفیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ افراد جل کی الرجی سے بھی پریشان ہو سکتے ہیں ذہنی تناؤں سردرد اور بخار جیسے مسائل بھی اس سال ان افراد کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں لہٰذا یہ افراد اپنی ذہت کے معاملات میں احتیاط سے کام لیں اب ہم دیکھتے ہیں برج حمل کے افراد کے لیے نیا سال دوہزار چوبیس محبت کے حوالے سے کیسا رہے گا جہاں تک برج حمل کی محبت کے ذائچہ کا تعلق ہے تو سال دوہزار چوبیس ان افراد کو اپنی محبت کے معاملات میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا زہل کی پورا سال ان کے پانچے گھر کو نظر ان کی محبت کی زندگی میں رکافٹے لے کر آ سکتی ہے مشتری سال کے آغاز میں پرچ حمل میں پلیسٹ ہوگا اور ان کے پانچے گھر کو مکمل نظر سے دیکھے گا زہل اور مشتری دونوں کی نظر ان افراد کی محبت کی شادی بھی کروا سکتی ہے لیکن یہ چانس صرف سال کے پہلے چار مہینوں تک ہو سکتا ہے کیونکہ یکم مئی دوہزار چوبیس کو جب مشتری ان کے دوسرے گھر میں ٹرانزٹ کر جائے گا تو مشتری کی پانچویں اور ساتویں گھر سے نظر ہٹ جانے کی وجہ سے ان افراد کے محبت کے تعلقات میں پھر سے تلخی پیدا ہو جائے گی بارویں گھر میں راہو اور چھٹے گھر میں کیتوں کی موجود کی بھی ان کی محبت کی زندگی میں تناؤں کو بڑھا سکتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں برج حمل کے افراد کے لیے نیا سال دوہزار چوبیس شادی کے حوالے سے کیسا رہے گا جہاں تک برج حمل کی شادی شدہ زندگی کا تعلق ہے تو شادی کے ذائچہ کے مطابق دوہزار چوبیس ان کے لیے بہت زیادہ اچھا سال ثابت نہیں ہوگا تناظات اور چھگڑے ان افراد کی ازدواجی زندگی کو ڈسٹرپ کریں گے اور انہیں اپنے تعلقات میں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا تاہم صبر اور سمجھ بوجھ کے ساتھ وہ ان مسائل پر قابو پا سکتے ہیں اور خوشگوار ازدواجی زندگی سے نطف اندوز ہو سکتے ہیں سال کے آخر میں یہ افراد ذہنی طور پر پر امن ہو جائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں برج حمل کے افراد کے لیے نیا سال دوہزار چوبیس کیریئر کے حوالے سے کیسا رہے گا برج حمل سے تعلق رکھنے والے افراد اس سال اپنے کیریئر میں اہم اور پوزیٹیو چینجز دیکھیں گے دسویں گھر کے مالک سیارہ زہل کی سال کے آغاز سے ہی گیارویں گھر میں موجود کی ان کے کیریئر میں استحکام لے کر آئے گی ان افراد کی محنت اور لگن ان کو بہت زیادہ کامیابیوں کی طرف لے جائے گی سال دوہزار چوبیس کے سٹارٹ میں ان افراد کو ترقی بھی مل سکتی ہے مارس سے اپریل تک ان افراد کی تنخواہ میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر یہ افراد جاب تبدیل کرنے چاہتے ہیں تو اگست دوہزار چوبیس ان کے لیے ایک پہتر مہینہ ثابت ہوگا لیکن اسی مہینے ان افراد کو اپنی موجودہ جاب میں کچھ مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے تاہم نومبر اور دسمبر کے مہینے ان افراد کو اپنے کیریئر میں کامیابیاں دلائیں گے اگر اس سال یہ افراد اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ایپریل اور سپتمبر کے مہینوں میں اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں اس سال ان افراد کو بیرون ملک جانے کے بھی بہت زیادہ چانس ملیں گے جس کی وجہ سے ان کے کاروبار میں اضافہ ہوگا راہو کی بارویں گھر میں موجود کی ان افراد کی اخراجات میں بھی اضافہ کر سکتی ہے لہٰذا ان افراد کو سال دوہزار چوبیس میں اپنے اخراجات کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی ونہا زیادہ اخراجات کی وجہ سے ان افراد کو مالی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے اوورال یہ سال پیشہ ورانہ زندگی کے لیے بہت زیادہ مفید سال ثابت ہوگا جی ویوورز امید کرتی ہوں برج حمل کی اسیاروی کردش دوہزار چوبیس کے حوالے سے بنائے گی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ مجھ سے اپنا دوہزار چوبیس کا سالانہ زائچہ بنوا کر اپنی زندگی سے متعلق سوالات کے جوابات بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے برج کی مکمل درست پیشکویاں جان سکتے ہیں باقی برج کی سالانہ پیڈکشن کے حوالے سے مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہے میرا چینل نور اسٹالوجر اللہ حافظ